سٹوک مارکٹ کے ایک اور تاریخ ساز دن کا اختتام پاکستان سٹوک ایک چینج نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے کاروبار میں زبردست تیزی 100 انڈیکس میں 12003 پوائنٹ کا اضافہ 100 انڈیکس 79619 کی بلند ترین سطح پر بند ہوا تو سٹوک مارکٹ میں ایک اور تاریخ ساز دن رہا آج کے دن انڈیکس 79619 کی بلند ترین سطح پر بند ہوا ہے 1203 پوائنٹ کا اضافہ بتایا جا رہا ہے جو کہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور سٹاک ایکسچینج نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں سینٹ چھبیس روز سے غیر فعال عید کی چھٹی کے روز سینٹ کا اجلاس طلب صدر مملکت عاصف علی زرداری نے سینٹ اجلاس کل نو اپریل کو صبح نو بجے طلب کر لیا تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ صدر مملکت عاصف علی زرداری نے سینٹ کا اجلاس بولا لیا ہے اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ عراقین کے حالہ فرداری ہوگی جبکہ چیئرمن ڈپٹی چیئرمن کا انتخاب بھی ایک ہی روز ہوگا کل یعنی نو اپریل کو صبح نو بجے سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی سیاسی اور کور کمیٹی نے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب غیر آئینی قرار دے دیا پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخاب کا بوئی کارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہونا ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف نے اسے غیر آئینی قرار دے دیا ہے اور اس کا بوئی کارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کی چیئرمن سینٹ اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخاب روکنے کی درخواست پر اعتراض آئید اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹار آفس نے پی ٹی آئی سینٹرز کی درخواست پر اعتراض اٹھا دیا اعتراض میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخواہ کی سینٹ نشستوں کا کیس پیشاور ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے وزیراعظم یا شہباز شریف نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی پھر تشکیلیں نہ کر دی اس علاقے کے مطابق وزیراعظم نے وفاقی وزیر سنت و پیداوار آنا تنویر حسین کو بھی ای سی سی کا رکن بنا دیا وزیر سنت و پیداوار کی شمولیت کے بعد ای سی سی عرقان کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیلیں لوگ کر دی اور اب وزیر سنت رامت تنویر حسین کو بھی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ممبر بنائے گئے اس سے پہلے وہ ای سی سی کے رکن نحیث ہے اور اب جو ای سی سی کے ارقان کی تعداد ہو گئی ہے وہ تقریباً لاو ہو چکے ہیں اور وزیر خزانہ محمد اورنگ زید ای سی کے چیئرمین کے طور پر برکرا رہیں گے اس سے پہلے ہاتھوں میں وزیر خزانہ ہے وزیر تجارت وزیر سنت وزیر پرکولیوم اور وزیر طوانائی عراقین میں شامل ہیں بہت شکریہ عثمان افکار جاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان کے عزاز میں فل کورٹ ریفرنس چیف جسٹس محمد ابراہیم نے کہا کہ قانون کے مطابق فیصلے دیئے مگر ہمیں سیاسی جماعت کے ساتھ منصوب کیا گیا مجھے قانون کے مطابق فیصلوں کی بھی بہت بڑی قیبت چکانا پڑی بیوی پر الزام لگانے پر شوہر کو اسی کوڑے مارنے کا حکم کراچی کی سیشن عدالت ملیر نے منفرد فیصلہ سنا دیا عدالت کا ملزم کو ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم اس کی تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائیں دے جواد آصف سے جواد آگاہ کیجئے کل دیکھیں بچی کی ولیت سے انکار اور بیوی پر بدکاری کا الزام لگانے کا معاملہ ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جج ملیر شہناز نے اپنی نویت کا منفرد فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے ملزم فرید کو اسی کوڑے مارنے کی سزا سنا دی ہے عدالت نے ملزم کو سزا قضف آرڈیننس 1979 کے تحت جو سنائی ہے جبکہ عدالت نے ریمارکس دی ہے کہ وفاقی شرعی عدالت سے سزا کی تصدیق کے بعد ملزم کی شہدت کسی بھی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوگی جبکہ عدالت نے اسی سیکشن کے تحت ملزم کو زمانت بھی دے دی ہے عدالت نے ملزم کو ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچھل کے جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے سختی سے ہدایت بھی کی ہے کہ ملزم کو سزا پر عمل درامت کے لیے عدالت کے مقرر کردہ وقت اور جگہ پر حاضر ہونا ہوگا مدعی مقدمہ تبسم ناس کے مطابق ملزم سے اس کی شادی دوہدار پندرہ میں ہوئی تھی تاہم ایک مہینے وہ وہاں رہنے کے بعد دوبارہ اپنے گھر چلی گئی تھی جہاں مدعی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تاہم نان و نفقے کی ادائیگی پر مدعی نے عدالت سے رجوع کیا تھا عدالت نے ملزم کی خلاف فیصلہ سنایا تاہم دوران مقدمہ ملزم کی جانب سے دو درخواست دار کی گئی ایک درخواست میں بچی کے ڈی این اے کروانے کے استعداد تھی جبکہ دوسری درخواست میں بچی کی ولدیت سے انکار کی استعداد تھی تاہم ملزم دوران سماعت دونوں درخواستوں سے دس بردار بھی ہو گیا تھا پھر مدعی نے حدود آرڈیننس کے تحت سیشن عدالت ملیر سے رجوع کیا جہاں عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اور تمام شواہد کو مدن نظر رکھتے ہوئے ملزم کو اسی کوڑے مارنے کے سزا سنائی ہے جبکہ عدالت ایر مارکس بھی دیئے ہیں کہ دوران سماعت ملزم کی طرف سے کوئی معافی نہیں مانگی گئی نہ اس نے بیوی پر بدکاری کے الزام کے جو اس کے بیان ہے اس بیان سے انکاری ہوا ہے لہٰذا ملزم کو اسی کوڑے مارے جائیں گے ٹھیک ہے جواز شکریہ آپ کا جج سے نامناسب رویے پر وکیل کو چھے ماہ قید کی سزا پولس نے وکیل زاہد محمود گورایا کو اکمنہ عدالت سے گرفتار کر لیا لاہور ہائی کورٹ کا وکیل کو جیل بھیجنے کا حکم وکیل پر ایک لاکھ جرمانہ بھی آئد کر دیا تو آپ آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ نامناسب رویے پر وکیل کو چھے ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے